رجت دلال ورسس سنگھا رجت دلال ورسس ایلویس یادہ رجت دلال ورسس راجویر ایک تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے دنیا کے سارے میٹر میں رجت دلال کہاں سے آ جاتا ہے امبانی نے ہجاروں کڑوڑوں روپے خرچ کی ہے اپنے بیٹے کے پری ویڈنگ میں اس کی ہائپ ختم کر دی کس نے رجت دلال پتہ ہے میرے فیڈز پر نا اب صرف رجت دلال آتا ہے پہلے کیا آ رہا تھا امبانی کے پری ویڈنگ کے ٹائم ایک دم کریسنا لاغے تھے ایک دم کریسنا اور اب سر پہ رکھ دوں گا انڈ تیرے مطلب سوہ اٹھو تو یہ راجویر کہیں کار میں جاتے رہے گا اور ایک لوکیسن ہوتا ہے گا کہ اس لوکیسن پہ آ جا ہمت ہے تو تو اسے میں رجت نہیں جائے گا اور صام کو رجت بولے گا کہ اس لوکیسن پہ آ جا ہمت ہے تو اسے میں راجویر نہیں جائے گا لیکن فیوز پورے آئیں گا آڈینس ریچ پورا بڑھے گا اس کے بعد پھر پرموشن کرنے کے پیسے تو زیادہ ملیں گا اور یہ لڑائی بھلے ہی ون ٹو ون اکیلے اکیلے کر لیں گا ٹھیک ہے لیکن لڑائی کے بعد انہیں جرورت ہوئی چھتیس برادری کی سپورٹ کی نہیں لڑائی کرتے سمیں تم بھلے ہی اپنے پرسنل میٹر پر لڑ رہے ہو لیکن لڑائی کے بعد چھتیس برادری کا ساتھ ہمیں چاہیے چھتیس برادری ہمیں سپورٹ کریں چھتیس برادری سے پوچھ کے لڑے تھے نہیں نا اپنے مند سے لڑے تو اپنے خود با خود اپنا ڈیل کرے لہائی ہو گئی چھتیس برادری کا سپورٹ چاہیے چین میں چھوٹا چھتری اٹک گیا چھتیس برادری کا سپورٹ چاہیے بھائی مجھے تو اتنا مطلب ان لوگ پر سکھ ہوتا ہے کہیں یہ لوگ اپنے سادھی بادی کریں کہ ہنیمون پہ جائے ہمیں چھتیس برادری کا سپورٹ یہاں بھی چھتیس برادری کا سپورٹ واہ پھر ستیس برادری کا سپورٹ مطلب لے نا یا ان کا میٹر نہ کوئی صورت کرا پائے یا نہیں کرا پائے لیکن انجلی اروڑا جرور کر دے گی کیونکہ وہ دینے میں ایکسپرٹ ہے سپورٹ دینے میں ایکسپرٹ ہے پہلے پورا سنو نا ہاں تو وہ سپورٹ دینے میں بہت ایکسپرٹ ہے کیونکہ اس کی ایک آرمی ہے جسے وہ انجلیانس بلاتی ہے اتنی بڑی گلت فہمی انہیں لگتا ہے کہ ان کے چاہنے والے ایک دم کٹر فین ہیں جنہیں یہ انجلیانس بلاتی ہے انجلیانس مٹ بلاو انہیں انہیں تم مٹھلینس بلاو وہ زیادہ اچھ لگے گا ان کے لفڑے میں کسی کا فائدہ ہو یا نہ ہو پٹرول والوں کے بھائی بہت فائدہ ہو رہے ہیں کبھی کوئی اپنے گاڑی میں جاتے رہتا ہے ہاں بھائی راجات اس لوکیشن پہ آجا تیری ایسی تیسی کر دوں گا آنا نہیں ہے لیکن بھائی کار میں ویڈیو کار میں بنے گی وہاں پہ پٹرول گیا اب راجات ادھر سے سر پہ رکھ دوں گا انڈ تیرے لیکن وہاں بھی فیول آرہا ہے بھائی فیول پوڑا ایسا گاڑی چلتے جاری ہے بھائی میں تو یہی پریے کرتا ہوں کہ جس ہساں سے فیول کا ریٹ بڑھ رہا ہے اسی ساب سے ان کا تھوڑا دیماغ بھی بڑھے خیر ہر بھار کی طرح میٹر سال بھی اس بار نہیں ہونے والا ہے اس بار دو بجے لڑائی تیہ ہوئی ہے دو بجے اس بار لڑائی ہونی ہے دونوں طرف سے پارٹی مان گئی ہے جو کہ میں پہلے ہی پریڈکٹ کر دیتا ہوں کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے نہیں ٹھیک ہے ہائپ پوری لے جا رہی ہے ان کے نام سپورٹ میں ویڈیو پہ ویڈیو آیا جا رہا ہے بھائی یہ دیکھ یہ پیچھے والے کو دیکھ سالے پہلے اس کو کوئی پیسے بیسے ڈونیٹ کرو اس کو سپورٹ کرو سالے سوکھا ہڈی ہوتا ہے بھائی راجت بھائی آپ کی کیمیشٹری فیجیکس بائیولوجی یسے بچھی ہوگی ہر بندے کا نہیں ہوتا ہے آپ نے ایسا بول تھا بھائی سامنے والا بندہ کنفیوز ہو گیا یہ کیا بول دیا یہ تو میں نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے تو بھائی یہ بات ایسی ہے گوزر کی آری تو تم نے سنی ہو گئی تو جیسے آج کھڑے نا ایسی کھڑے آگے بھی اور کھڑے ہی رہنگے کیونکہ یہ دو چیزوں کا بزنس ہے کھڑے رہنے کا اور الے رہنے کا یہ کیا MLM والے ہو کیا تم لوگ ہلو جی گوڈ مورننگ گوڈ ای ٹی این میں جوتی بلنگڑ سے بلاؤں کرتی ہوں مارکٹ میں نئی موم پھلی آ جانے سے بادام کے ریٹ کم نہ ہوتے ڈاللنگ خیر بات تو سے یہ یار اور خاص کر ویسے بڑے بادام کے تو ریٹ اور کم نہیں ہوتے اس کا مطلب ہے کوکا کولا کوکا کولا بھائی ہم بھی پی رہے ہیں کیے گا کیے گا کیا کوکا کولا بھائی سمجھ گئے ہیں کہ انڈیا کی آدھے سے زیادہ جانتا بیل ہے اسے یہ سب دیکھنے میں زیادہ مجھا آتا ہے اس لئے ان سے ہی پرموشن کرواتے ہیں بھاڑ میں گئے سیلو بھائی بھاڑ میں گئے ساروک بھائی رجت دلال اور تو اب مجھے ان کا بلکل سمجھ میں نہیں آتا سٹارٹنگ سے نا یہ لوگ پورے ایک دم پائٹ کے لیے یہ وہ یہ وہ بولتے رہیں گے لاشٹ جون میں آکے ٹیم اپ کر لیں گے یہ لوگ لاشٹ میں ایک دوسرے کو نہیں ماریں گے ایسے ایسے اچھلتے اچھلتے آ جائیں گے ہم تو بھائی چھتیس برادری سے آئیں چھتیس بھائیاں بھائیاں کے سپورٹ ہے بھائی مون سمون کی بات ہے بھائی مون سمون ہم تو ایسا نو کرے بھائی دیکھ 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 کیسے مسکر آ رہا ہے دیکھ دیکھ ابے سالے جا کے پڑھ لے اسے مسکرانے سے کچھ نہیں ہوگا ان کا لفڑا تو چلتے رہے گا آج views لینا ہے کل پیسے کمانے ہیں اس کے لیے لفڑا تو بنتا ہے دیکھو آنے والے سمینے میں میں بھی چار پانچ لفڑا تیر ہی لیتا ہوں گا اسی بات پہ خیر ملتا آپ سے نیکش ٹوڈیو میں تب تک لیے چینل سبسکرائب کر دو دھنے بات